بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں ایک ایسا سوال جو ہم سب کے دماغ میں ضرور آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک پانی کے نیچے بنی ہوئی ہے کیا ایسا واقعی میں ہے اور اس کے بارے میں ہمیں کیا کیا جانکاری ملتی ہے آج کس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پیارے دوستوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سن کر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے پیارے دوستوں فلسطین کے پشمی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جسے شہر نابلس کہا جاتا ہے اس شہر میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر پچاس سالوں سے یہاں کے یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ جنگ چھڑی ہوئی ہے یہ جنگ اس شہر کے لیے نہیں بلکہ ایک مزار کے لیے ہے یہودیوں کا ماننا ہے کہ نابلس میں جس جگہ کو وہ مقام یوسف کے طور پر مقدس جانتے ہیں وہ جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے جبکہ مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار نہیں ہے لیکن اگر مسلمانوں کے حساب سے یہ قبر حضرت یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو خوبصورت چہرے اور بہترین آواز والا بنا کر بھیجا ہے اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے اور سب سے اچھی آواز والے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورت خسن سے نوازا گیا تھا یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خسن کا آدھا خسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آتا کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا ذکر قرآن قریم میں ملتا ہے کہ کیسے آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے آپ کو حسد یعنی جلن کی وجہ سے کونے میں ڈالا اور کیسے وہ اس کونے سے نکل کر مشر کے ایک طاقتور وزیر کے عہدے تک پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور بنی اسرائیل کے انبیاؤں میں سے ایک ہے آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے ساتھ ساتھ کچھ سالوں تک آپ نے مصر پر حکومت بھی کی قرآن قریم میں ایک سورت کا نام بھی سورہ یوسف ہے جسے آپ علیہ السلام کے حالات زندگی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک ایک سو بیس سال تک بتائی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام فلسطین میں دفن ہوئے لیکن آپ علیہ السلام کی قبر مبارک پہلے فلسطین میں نہیں بلکہ دریائے نیل میں تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا اس کے پیچھے ایک دلچسپ واقعہ ہے روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وسال کے بعد ان کے چاہنے والوں میں جھگڑا ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے مشر کے لوگوں کی محبت آپ سے ایسی تھی کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے آخر کار مشر کے لوگوں نے یہ تیع کیا اور اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریائے کا پانی آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور سارے مشر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکے اسی لئے آپ علیہ السلام کے جس مبارک کو سنگ مرمر کے بکسے میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا تفسیر ابن قصیر میں امام ابن قصیر لکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے ہزار کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا علمائے بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے وعدہ لیا تھا کہ جب مشر سے جانے لگیں تو آپ علیہ السلام کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے ہیں ہم میں سے ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں ہے آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے پاس جا کر فرمایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھاؤ اس بڑھیا نے کہا کہ ہاں دکھا دوں گی لیکن پہلے اپنا حق لے لوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کیا چاہتی ہے تو اس نے کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے ملے یعنی آپ کی میں پڑوسی بن جاؤں تو آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری گجرا اور اسی وقت اللہ کی طرف سے وہی آئی اس کی بات مان لو اس کی شرط منظور کر لو خیر اس بڑھیا کی شرط منظور ہوئی اور پھر وہ بڑھیا آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی بدل گیا تھا اور کہا کہ اس کا پانی نکال ڈالو جب پانی نکال دیا گیا تو زمین نظر آنے لگی تو اس نے کہا کہ اب یہاں کھو دو کھو دنا شروع کیا تو ایک قبر دکھائی پڑی جس میں ایک تابوت رکھا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت نکال کر اپنے ساتھ فلسطین میں لے گئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر لاکر ان کو دفن فرما دیا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک آز بھی ایک راز ہے کئی مسلمان دانشوروں کا ماننا ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی آخری قبر مبارک کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ان کے ناموں سے جو قبریں موجود ہیں وہ ان کی آخری قبر مبارک ہونے کا پختہ ثبوت نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وسیعت پر ان کی باقی رہ چکی چیزوں کو مشر سے فلسطین لے گئے تھے مگر اس کا بھی کوئی ٹھو ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی ان کی قبر مبارک کی جگہ کا پتہ لگا پانا آسان ہے اب اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی ملتا ہے آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق اگر دیکھا جائے تو انبیاء اکرام سے تھا آپ علیہ السلام کے اندر گیارہ سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار دکھنے لگے تھے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے سورج اور چاند آپ علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم یہ اپنا خواب کسی کو بھی مت بتانا اور اس خواب کو کسی کے بھی سامنے سنانے سے منع کیا پیارے دوستو قرآن قریم کی ایک سورت انہی کے نام پر ہے سور انام اور سور غافر میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے دوستو جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنا رہے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ خواب چپکے سے سن لیا تھا اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سبھی بھائیوں کو سنا دیا اور اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جن کا نام یہودہ تھا انہوں نے کہا خواب میں سورت چاند ستارے مطلب یہ ہے سورج کو باپ اور چاند کو ماں اور ستارے یعنی بھائی یعنی ہم ہیں یعنی یوسف ہمیں خود سے کمزور سمجھتا ہے اور بابا کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس خواب کے بعد ان سے جلنے لگے اور ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ سنسان ریگستان میں لے گئے اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار کر زخمی کر دیا اور آپ علیہ السلام کے ایک بھائی یہ خودہ نے تو خنجر نکال کر قتل کرنے کی بھی کوشش کی اس پر آپ کے سب سے بڑے بھائی نے اپنے بھائیوں سے ایسا کرنے سے منع کیا اور آپ کے زخموں سے خون صاف کرنے لگ گئے پھر بڑے بھائی نے اپنے سبھی بھائیوں سے یوسف کو چھوڑ دینے اور گھر واپس جانے کی بات کی اس پر ان لوگوں نے بھی اپنے بڑے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی پھر بڑے بھائی نے ان سے کہا چلو ٹھیک ہے یوسف کو گھر لے کر مت جاؤ اور نہ ہی اس کو قتل کرو بلکہ اسے یہاں سے دور کہیں بھگا دو اس بات پر وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر ویرانے میں ایک نمکن پانی والے اور گہرے کومے کی طرف لے گئے اور یوسف علیہ السلام کو کومے میں ڈال دیا اور آپ کی کمیز اتار کر اس پر ایک بھیڑ کو قتل کر کے اس کا خون لگا دیا اور اپنے والد محترم یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس ان خون سے بھری کمیز کو لے کر چلے گئے پھر گھر پہنچنے کے بعد جب یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ یوسف کہاں ہے تو وہ سارے بھائی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر رونے لگے اور یعقوب علیہ السلام کو وہ خون سے بھری ہوئی کمیز دکھا کر کہنے لگے کہ ہم یوسف کو بھیڑوں کے پاس چھوڑ کر کھیل رہے تھے جب شام ہوئی تو ہم نے سوچا کہ اب واپس جانا چاہیے جب ہم نے واپس مڑ کر دیکھا تو یوسف کو وہاں ایک بھیڑیا کھا گیا تھا دوستوں یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور کچھ ہی دیر کے بعد واپس آئے اور فرمانے لگے کہ اگر یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو یوسف کی کمیز کیوں نہیں پھٹی یہ سننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پھر کچھ دیر بعد یہودہ نے کہا بابا ہم تو خود اس بات سے پریشان ہیں تو پھر اس بات پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میری اولاد توبہ کر لو اللہ سب جانتا ہے اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بہت سالوں تک اپنے بیٹوں سے ناراض رہے یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کی اولادیں تک ہو گئی اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام ایک کافلے والوں کے ذریعے اس نمکن پانی کے کومے سے نکالے گئے اور انہی کافلے والوں نے انہیں مصر لے جا کر عجیز مصر کو غلام کے طور پر بیچ ڈالا عجیز مصر نے انہیں اچھی طرح رکھا کیونکہ پیارے دوستوں آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے بہت خوبصورت تھے اس لئے عجیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا اور وہی پر حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے جوان اور خوبصورت یوسف علیہ السلام کو جب عجیز مصر کی بی بی زلیخہ نے دیکھا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں پڑ گئی اور وہ چاہنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جسمانی تعلق بنائے جس کے بعد زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلوایا اور زلیخہ نے اپنی خواہش حضرت یوسف علیہ السلام کو بتائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی خواہش کو ٹھکرا دیا لیکن پھر بھی عجیز مصر کی بی بی زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زبردستی کرنی چاہی اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے دوستوں جس کمرے میں زلیخہ رہتی تھی اس کمرے کے اندر جانے کے لیے بڑے بڑے سات دروازے ہوا کرتے تھے اور وہ بہت بڑے اور بہت مضبوط تھے لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخہ نے کمرے کے اندر بلایا تھا تو اس نے ان ساتوں کے ساتوں دروازوں کو بند کروا دیا تھا تاکہ یوسف بھاگنے نہ پائے لیکن جب زلیخہ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساتوں کے ساتوں دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے اور آخری دروازے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے عجیز مصر کو کھڑا پایا اور پھر زلیخہ بھی اتنے میں وہاں آ پہنچی اور اس نے جلد چلاکی سے عجیز مصر سے کہا کہ جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے تو یا تو اسے قائد کر دیا جائے یا پھر سخت آزاب دیا جائے پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا عجیز مصر معاملہ اس سے الگ ہے یعنی الٹا ہے یہ اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے میرے ساتھ زبردستی کرنی چاہی تھی لیکن ماہ وہاں سے بچ کر بھاگ نکلا اور پھر دروازے پر آپ مل گئے خیر میرے دوستو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے زلیخہ کے ہی خاندان کے ایک چھوٹے سے بچے نے ایک دودھ پیتے بچے نے یہ گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام کی قمیز اگر آگے سے فٹی ہے تو زلیخہ سچی ہے اور اگر قمیز پیچھے سے فٹی ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخہ جھوٹی ہے دوستو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا موجزہ تھا کہ دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دینے لگا لیکن دوستو بے قصور ثابت ہونے کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو قائد کر دیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام اس قائد سے نکالے گئے اور امیر مصر بنایا گئے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے شہر میں قهد پڑ گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سبھی بیٹوں کو مشر جا کر آناج لانے کے لئے کہا امیر مشر کے پاس مدد حاصل کرنے کے لئے بھیجا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مشر گلہ لینے آ گئے اور انہوں نے اپنا پیالہ گلے میں رکھ دیا اور اپنے بھائی بنیامین کو روگ لیا اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیز کو اپنے بھائی کے ہاتھ اپنے والد تک پہنچایا اور اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی چلی گئی تھی یعنی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی وہ اس قمیز سے واپس آ گئی تو پیارے دوستوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو واقعی پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل عالمی جنکسن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور پاس میں لگے بیل نوٹیفیکشن پر کلک کر کے آل کو سیلیکٹ کر لیں تو پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ